اچھا جی یہ پارٹ تھری ہے جی اب اس کو ہم اسیمبل کرنے لگے ہیں ایچ پی لیزر جیٹ پرو ایم بارہ اے تو پچھلی ویڈیو میں اس کی اسیمبلنگ ہوئی تھی اور اب ہم اس کو اسیمبل کرنے لگے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون آپ کو میں نے بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جو چیز سب سے پہلے اترے گی وہ سب سے آخر میں لگے گی اس کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دوبارہ اسیمبلنگ کرنی ہے تین سے پریویس کو لگے ہوئے ہیں ایک یہ دو اور یہ تین اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آرہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں یہ بھی اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں بیل آئیکن اچھا جو اچھا پرنٹر بنائے ہیں انہوں نے لیٹسٹ مارڈل میں آئے پی 1002 پی 1002 ڈبل یو یہ سیم وہی چیز انہوں نے بنا کے لے دی ہے سپیڈ بھی اچھی ہے اس کی پرنٹ کپسٹی یہ آپ کو تقریباً دے گا جی ون تھاؤزنڈ کے قریب اچھی کارٹریج آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو پندرہ سو بھی یعنی کہ آپ اگر اس میں ریفل اچھی کرتے ہیں پاورڈر وغیرہ جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں وہ اچھا پاورڈر یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پندرہ سو پرنٹ بھی دے سکتا ہے نارمل پاورڈر آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کو کم پرنٹ دے گا آٹھ سو یا ایک ہزار کے لاکھ بک دے گا تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے ریفل کرنا ہے تو ریفل بھی بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا کہ کون سا پاورڈر پاورڈر کو چیک کیسے کرتے ہیں پاورڈر کون سا اچھا ہوتا ہے پاورڈر کی کپسٹی کیا ہے ایکسپائر پاورڈر کس طرح پتا چلتا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ آپ نے ادھر ارث لگا دینا ہے اس کا یہ اس سے بھی یعنی کہ یہ ارث نہ لگا ہوا تو بعض دفعہ پرنٹ فیڈ ہو جاتا ہے آپ کا کیا کہ یہ سارے پرنٹر میں جو ارث ہیں آپ نے ان کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ارث کوئی میس نہ ہو کیونکہ ایک بھی ارث میس ہوگا تو آپ کا ریزلٹ لائٹ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے لیزر یونٹ کو فٹ کرتے ہیں یہ اسی بھی لگی ہو جائے جی اس کے فالٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا فالٹ آتے ہیں آج تک میرے خیال سے جتنی سرچنگ میری ہوئی ہوئی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تو یہاں پہ یہ جو موٹر کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے سرکٹ بورڈ اس پہ کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کے کیا کیا فالٹ ہیں اور بڑے میجر فالٹ آتے ہیں اس کے نظر تو یہ چھوٹا سا بورڈ آ رہا ہے لیکن بہت ڈینجرس فالٹ اس سے نکلتے ہیں یہ ساتھ ہی اس کے گیجرس لگا ہوا ہے لیزر کی موٹر جو ہے روٹیٹنگ موٹر وہ اسی صحیح اپریٹ ہو رہی ہے تو اس کا کور لگاتے ہیں لیزر کا لیزر پہ یہاں پہ ایک سنسور ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں اس کا جب نیکسٹ بار پہ پرنٹ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پتہیں گے جو یہاں سے اپریٹ ہوتا ہے فرنٹ ڈور سے اتنا مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنے ہے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا اس کے پاس ہم پرنٹر بول لگاتے ہیں لاجک کارڈ بڑی اتیاد سے لگانا ہے اس کو بہت اتیاد سے چھے رہا کریں چھے رہاố تھے پڑھん tends چھے رہا nations تینیسی پریویس کو بھی لگیوں گے یہ بھی بڑے احتیاط سے آپ نے انسٹال کرنی ہے تقریباً آپ کا پرنٹ اپ میرے حال سے بند ہو گیا اس کا بیسے بھی کور لگایا بغیر بھی پرنٹ لے سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تاں کہ آپ کا دوبارہ کھولنے کی آپ کو زمد نہ پڑے ابھی ہم اس کا ٹاپ کور اور یہ بیگ کور جڑیں گے یہ ٹاپ کور آگیا جہاں اسی طرح احتیاط سے جوڑنا ہے آپ نے یہ جو لگیں بتائیں ہیں آپ کو لگز یہ یہ ڈرم کا کور ہے لے گیا اس کی یہ نیچے گیر کس یونٹ کے ساتھ تیچ ہے یہ کس طرح تیچ ہے کس طرح ورک کرتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ان کے فنکشن کیا کہیں ایک کے آپ نے اس کو یہاں اوپر والی طرف لگا دینا ہے بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں آپ کا بورڈ اور فرمیڈر کارٹ جو ہے یہ نو یہ بلکل ٹھیک طرح سے آپ نے یہاں سے یہ دو لاکھ پتائیں بٹھانے ہیں تب جاتی آپ کا کور پراپر جو ہے نا جی فٹ ہوگا ٹھیک ہے پراپر فٹ ہوگا یہ ورہ کور لگاتے ہیں وہی دو لاکھ فرم سے لگا کے آپ نے آنا ہے تھوڑا سا اس میں اتیاد کرنی ہے اس کور کو لگاتے ہوئے کیس کے نیچے لی ڈی بلب ہے تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائیں اور یو ایس بی پورٹ وغیرہ بھی اسی میں اسی کے ساتھ اٹیج ہیں تو بڑی اتیاد کے ساتھ آپ نے اس کور کو لگانے کیا تاکہ یہ آپ کی یو ایس بی پورٹ جو لگی ہوئی ہے یہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ کا پرنکر جہاں تک ریڈی ہے پرنٹ کور لگا دیتے ہیں بلکل پیاس ٹھیک ہے جی یہ اس کی کارٹریج آگئی کارٹریج سیولٹی نائم وہ پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں یہ اس کی ٹری آگئی ہے جی یہ اس کا آؤٹ پوٹ ٹری انپوٹ ٹری اور آؤٹ پوٹ ٹری یہ آؤٹ پوٹ ٹری ہے اور یہ انپوٹ ٹری ہے نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہی گا اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہی گا پھر آگو نیکس ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ